اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج جو میں آپ سے ایک بہت ہی ہیلڈی ریسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے ہماری لیک لیک کے پرانٹے ہم بنائیں گے لیک جو ایک بہت ہی ہیلڈی ویجیٹیبل ہے اور اس میں جو ہے آئرن اور کیلشم بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ انیمیا سے آپ کو پریونٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں فولک ایسٹ کی بہت اچھی ریچ کانٹیٹی ہوتی ہے فائبر بہت اچھی مقدار میں اس میں موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے انٹسٹینل ٹریکٹ کو جو ہے کلینز کرتا ہے اس کے علاوہ لیک جو ہے وہ ہمارے کالیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ لیک ہمارے ایمیون سسٹم کو بھی بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی بیکٹریل انٹی وائرل انٹائی فنگل ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں لیک ہارڈ ڈزیز کو کیور کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے لیک کے بہت زیادہ ہیلپ بینیفیٹس ہیں ہم کو اس کو اپنی ڈائیٹ میں یوز کرنا چاہیے تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں لیک لیں گے ہم ایک عدد تو تقریباً تین جو ہیں اس میں میں چوپ انین ڈالوں گی ہرا دھنیا جائے گا تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس کو بھی بہت اچھے سے واش کر کے اور بلکل بارک بارک ہم کٹ لیں گے اور چاہیں تو آپ ساری چیزیں ایک ساتھ چوپر میں بھی چوپ کر سکتے ہیں چھے سے ساتھ پودیری کی پتیاں جائیں گی اس سے اس میں بہت اچھا سا فلیور ان ٹیسٹ آتا ہے اس میں تقریباً تین سے چار آپ ہری مرچے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو دو یوز کر لیجے اور ان کو بہت بارک بارک ہم نے کٹ لینا ہے یا پھر چوپر میں سارا ایک ساتھ چوپ کر لیجے ہاف ٹیسپون ریڈ پیپر پارڈر ڈالا ہے میں نے اور ہاف ٹیسپون یہ کرش ریڈ پیپر فلیکس یہ یوز کروں گی اس کے علاوہ سالٹ جائے گا یہ بھی ہاف ٹیسپون ڈالیں گے سالٹ ہم زیادہ یوز نہیں کرتے اگر آپ کو اپنے پیس کے حساب سے بڑھانا ہے تو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں ایک پیپر پاورڈر ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا ٹیسپون سے بھی کم اوائل جائے گا اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون تو اب یہ ساری گرین ویجیٹیبلز جو ہے میری چوپر میں جا رہی ہیں ان کو ہم چوپ کر لیں گے پہلے میں لیک کو ڈال کے جو ہے اس میں چوپ کر لوں گی کیونکہ لیک میں تھوڑا پانی زیادہ نکلتا ہے تو اس کو پھر پانی کو الگ ہٹانا ہوتا ہے پانی کو مرنہ بہت زیادہ وہ مویسٹ ہو جاتا ہے لیک کو ہم نے چوپ کر لیا تھا اور اس کا پانی ہمیں بہت زیادہ یہ دیکھیں ڈرائی ہو گئی کیونکہ اس میں پانی بہت تھا تو میں نے اس کا پانی نکال کے یہ رکھ لیا ہے یہ جو لیک کا پانی ہم نے سیف کیا اس میں بھی اتنے ہی نیوٹرنٹس ہیں جتنے کے لیک میں ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اس پانی سے جو پرانٹو کا ڈو بنا رہے ہیں یہ روٹی کا ڈو بنا رہے ہیں وہ ہم اس میں یوز کریں گے سو اب میں نے سارا ہرہ دھنیا ہری مرچے پودینہ اور ہری پیاز جو ہر اس میں چوپ کر کر لی ہے سارا پیز گیا ہے تو ہم اس کو نکال کے الگ کر لیں گے سو اب ہم اتنی جو لیک ہم نے چوپ کر کر کے ادھر رکھی ہے اب اس میں یہ سارا حری دھنیا ہری مرچے پودینہ یہ سب میں میں ایڈ کر دوں گی ساتھ ساتھ اپنے مسائلہیںیں اور اس کو پھر مکس کریں گے تو یہ سالٹ ڈال دیا میں نے سالٹ ڈال دیا ہم نے اس میں کالی مرشے بھی اپنی اپنے پھر دیں گے ساتھ میں یہ ریڈ پپر پورڈر ہے یہ بھی اور ریڈ کرش پریکس یہ بھی ڈال دیا ہمیں اس کے بعد اپنے آئل بھی اٹ کر دیں گے اور اب ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو جو روٹی بنانے کے لیے ہم دو بارے بنا رہے ہیں اس کو بھی ہم ہیلڈی بنائیں گے اور اس کے لیے میں لوں گی تین کپ میں نے آٹا لیا ہے ویڈ فلاور تین کپ 3 کپ آٹا اس میں میں ڈالوں گی 3 ٹیبل اسپون فلیک سیڈز میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ فلیک سیڈز جو ہیں بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں ہماری ہیلڈ کے لیے تو یہ بلیک سیڈ ہے جو کہ ہم نے ڈالا ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو اس میں پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں آپ پاورڈر کر کے رکھ لیں تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے چھٹکی بھر آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کیونکہ بلیک سیڈز تھوڑے سے حضم ہونے میں مشکل ہوتے ہیں تو آپ پاورڈر ڈال دیں گے تو آٹے کے ساتھ مکس بھی اچھا سے ہو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون جتنا آئل تھوڑا سا میں ڈال دیں بس 1 ٹیبل اسپون سے بھی لیک کا پانی جو میں نے سیپ کر کے رکھا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو جو کو جو ہے اپنا گون دیں گے اس کو ہم ہاتھ سے گون دیں گے اور ہاتھ میں تھوڑا سا پھر پانی بھی ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور پھر گونتے جائیں گے اسے جو ہے اپنی فسٹ سے آپ جب اس کو کریں گے تو بہت اچھا سا یہ گون جاتا ہے اور جتنا اچھا ہمارا ڈو بنے گا اتنی اچھے ہماری روٹی بنے گی تو یہ ڈو بلکل ریڈی ہے اس کو تھوڑی دیں گے سو اب ہم اپنا ایک پیڑا لیں گے یہ سائز کا اس کو ہم گھول کر لیں گے تو اب ہم اس کو بیل دیں گے تو اب ہم اس کو جو ہے اس میں لیک ایڈ کر دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون جتنے بھر کے ہم نے اس میں لیک ایڈ کرنی ہے اور اب ہم اس کا اس طرح سے پیڑا بنا لیں گے سب کو ہم نے کیا ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں پھر ہم اس کو آٹا لگائیں گے ڈرائی آٹا سو اسے ہم نے تھوڑا سا خوشک آٹے میں بنا کے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو بڑھائیں گے کچھ سے یہ ہماری جو ہے ہم نے بیل دی ہے کناروں سے ہم کو بیلنا ہے نیچے میڈل میں اس کو زوڑ نہیں دینا ہے ورنہ تو یہ ٹوٹ چاہیتی ہے اور اس کا باہر آ سکتی ہے اگر باہر بھی آ جاتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو چلیں اب اس کو ہم تبے پہ ڈالیں گے اب ہم اپنی روٹی کو تبے پہ ڈال دیں گے اور سیکھیں گے اس کو اب ہم اس کو تھوڑا سا پلٹ دیں گے دیکھیں کتنے اچھے سے نائسلی سیکھ گئی ہے ابھی میں اس میں کوئی آئل وغیرہ نہیں لگایا ہے اگر ہیلپ کانشنس ہے تو کسی چیز کی آئل کی ضرورتی ہے کیونکہ ہلکا سوائل تو انسائیڈ ہوتا ہی ہے ہم نے تھوڑا سا آٹے میں بھی ایٹ کیا تھا لیکن اگر اچھا لگتا ہے یا بچوں کو اگر ہم بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی چوائز کی مطابق ہمیں تھوڑا سا گھی یا آئل ایٹ کر دیجئے تو یہ ہماری ہو گئی ہے بلکل نائس کی ڈن ہے اس کو اب ہم رکھ دیں گے پلیٹ کے اوپر میں نے اس کو پلیٹ پر رکھ دیا ہے بہت اچھی نائس کی ڈن ہے یہ ہماری مزیدار سے پرانٹھے تیار ہو گئے ہیں کریں گے یہ لیک والا پرانٹھا ہے اس کو بھی ٹوڑ کے ذرا سا ٹرائے کر لیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹری بناوا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا سو آپ کو یہ لیک کے پرانٹھوں کی ہیلڈی سی ریسپی کیسے لگی ضرور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا سو ہیلڈی کھائیے ہیلڈی رہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے